اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا لِتُ امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اے لوگو اللہ کو مانو اس کے رسول کو مانو لِتُ امِنُوا بِاللَّهِ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو سبحان اللہ سبحان اللہ حکم دیا جا رہا ہے دنیا والوں سے کہا جا رہا ہے لِتُ امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ کو مانو اس کے رسول کو مانو اللہ کو مانو اس کے رسول کو مانو رب کے احکام ماننے ہوں گے نبی کے احکام ماننے ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کے احکام اور فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا رب دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایتوہا ندینا آمند خلو فی السلمی کافا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے ہر حکم کو تمہیں ماننا ہوگا اسلام نے جو تم سے کہہ دیا ہے جو حدود اللہ ہیں ان کا پاس تمہیں رکھنا ہوگا شریعت نے جو تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے اسے حرام جاننا ہوگا شریعت نے جو تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے اسے حلال جاننا ہوگا شریعت نے جو تمہارے لیے ناجائز قرار دے دیا ہے اسے ناجائز ماننا ہوگا اگر ایسا نہیں کھروگے تو کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے اگر کامیابی کو پہنچنا ہے اگر بلندیوں کو پہنچنا ہے اگر رفعتو تاجداری چاہتے ہو تو رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ شریعت کا جوجو حکم تم پر نافذ ہوتا ہے تمام احکام کو ماننے کے بعد اپنی زندگی کو گزارتے چلے جاؤ اللہ تمہیں عزتی عطا فرمائے گا رب تمہیں وقار عطا فرمائے گا رب تمہیں شان و شوکت عطا فرمائے گا وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعِذِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَصِيلًا اللہ کو مانو اللہ کے رسول کو مانو اور نبی کی عزت کی تعظیم کرو نبی کی عزت بجا لاؤ رب نے اپنا حکم فرمانے کے بعد کہ اللہ کو مانو پھر اس کے رسول کو مانو اس کے فوراً بعد رب نے ارشاد فرما دیا ہمارے محبوب کی عزت کو سمجھو ہمارے محبوب کے وقر کو سمجھو ہمارے محبوب کی نابوس کو سمجھو پتا چلا اللہ پر ایمال لانے کے بعد اس کے رسول پر ایمال لانے کے بعد اگر سب سے پہلا حکم ہم پر نافذ ہوتا ہے تو وہ محبتِ رسول کا نافذ ہوتا ہے وہ عزمتِ رسول کا نافذ ہوتا ہے وہ ناموسِ لسالت کا حکم ہمارے اوپر لاغو ہوتا ہے پتا چلا جو لوگ نمازوں کو پڑھتے ہیں نبی کی محبت کو چھوڑ کر جو لوگ حج کرتے ہیں نبی کی محبت کو چھوڑ کر نبی کی شان کو چھوڑ کر نبی کو اپنے جیسا پشر کہنے کے بعد وہ نمازوں کو پڑھتے ہیں ان کی نمازیں قابلے قبول نہیں ہیں اس لئے آپ سن لیں قرآن نے ارشاد فرما دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِحِ اللہ کو مانو اس کے رسول کو مانو اور نبی کی عزت وجہ لاؤ نبی کی شان سمجھو نبی کی توقیر سمجھو نبی کی عزمت سمجھو اس کے بعد نماز کا حکم بعد میں ہے نبی کی عزت کا ذکر پہلے ہے پتا چلا نمازیں وہی قبول ہوں گی جس میں محبتِ رسول ہے جسے نے عزمتِ رسول سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو گزارا ہے اگر نبی کی عزمت کو چھوڑ کر کے اگر نبی کی محبت کو چھوڑ کر کوئی نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نماز قابل قبول نہیں ہے آمد رسول پر آپ نے اس محفل کو سجایا آؤ دیکھو نبی کی ولادت کا انداز نرالہ ہے جب نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دیکھ لو کہنے والوں نے کہا نبی کی ولادت کا عالم کیا ہے ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں حضرت عبداللہ سے منتقل ہونے کے بعد یہ نور محمدی حضرت آمینہ کے شکم اتھر میں گیا ہے مکہ والوں نے کہا ہم نے اتنی شادہ بھی نہیں دیکھی ہم نے اتنی خوشحالی نہیں دیکھی ہم نے اتنی ہریالی نہیں دیکھی جس سال حضرت عبداللہ کی سلب اتھر سے نور محمدی منتقل ہوتا ہوا حضرت آمینہ کے شکم اتھر میں پہنچا ہے مکہ والوں نے خود کہا ہم نے اتنی خوشحالی کبھی نہیں ہم نے اتنی شادابی ہم نے اتنی ہریالی ہم نے ویرانوں کو آباد ہوتا ہوا دیکھ لیا ہم نے اندھیروں میں اجالوں کو دیکھ لیا ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہے ابھی نور محمدی حضرت عبداللہ کی صلب اتھر سے منتقل ہو کر حضرت آمینہ کے شکم اتھر میں پہنچا ہے مکہ والوں نے اس سال کا نام رکھا سنت الفتح والابتحاجی یعنی فتح اور خوشحالی کا سال ماشاءاللہ ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے ابھی نور محمدی حضرت عبداللہ کے شکم اتھر میں پہنچا اللہ نے ہریالیاں اتا فرما دیں رب نے خوشحالیاں اتا فرما دیں آؤ اور سنو حضرت عبداللہ بھیان کرتی ہیں جس طریقے سے عورتوں کو جو حمل کی تکلیف ہوا کرتی ہے وہ مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی سبحاناللہ اور میرے بیٹے کی پیدائش کے وقت میں میں نے دیکھا کہ ایک نور کی شما ایسی پھوٹی کہ میں نے ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا سبحاناللہ سبحاناللہ ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا اور ایک کا بیان یہ ہے کہ جب نبی کی ولادت کا وقت آیا ہے اس وقت میں نبی کی جب ولادت کا وقت ہوا آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے تارے ٹوٹ کر کے زمین پر آنے لگے ہیں سبحاناللہ سبحاناللہ بتانے والوں نے بتایا مطلب اس کا یہی ہے اب اندھیرے کا خاتمہ ہو جائے گا کل کائنات میں نور ہی نور ہوگا پوری کائنات میں اجالہ ہی اجالہ ہوگا ہر طرف نور ہی نور ہوگا جہاں دیکھو گے نبی کے ماننے والے ہوں گے جہاں دیکھو گے سجد الانبیاء کے چاہنے والے ہوں گے نور ہی نور ہوگا اندھیرے کا خاتمہ ہوگا شائر اسلام کہتے ہیں جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت قالا تھا جہاں تاریخ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر اجالہ نارے تکبیر نارے رسالت مذہب اسلام مسلکِ آلہ حضرت جشنعید میلاد النبی سرکار کی آمد حضرت مولانا محمد مرتضر اسوی صاحب قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس تیری آخری بات سننے زیادہ لمبی بات کرنے کا وقت نہیں ہے جب نبی دنیا میں تشریف لائے فارس کے لوگوں نے جو ہزاروں سال سے آگ کو جلا رکھا تھا اور وہ اس کی پوجہ کیا کرتے تھے اس کی عبادت کیا کرتے تھے نبی کی ولادت کے وقت وہ آگ بجھ گئی سبحان اللہ وہ آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جلائی گئی تھی وہ آگ بجھ گئی بتانے والوں نے بتایا پتا چلا کہ اب آتش پرستی کا خاتمہ ہوگا اب کل کائنات میں اہد اہد کنارے لگانے والے ہوں گے سبحان اللہ اور دیکھو اس وقت میں ایران کے ایران کا جو بادشاہ نوشیروہ تھا اس کے ایوان میں زلزلے آئے اور ایسا زلزلہ آیا کہ اس کے محل کے چودہ کنگورے ٹوٹ کر کے زمین پر گر گئے بتانے والوں نے بتایا اور خودنبی رشاہت فرماتے ہیں اس نوشیروہ بادشاہ کی حکومت کا خاتمہ ہوگا عدرت جبرائیل امین نے نبی کی ولادت کے موقع پر تین جھنڈے لگائے ایک مغرب میں ایک مشرق میں اور ایک کعبے کی چھت پر بتا دیا دنیا والوں کو اگر حکومت چلے گی تو سید الانبیاء کی چلے گی اگر حکومت چلے گی تو آمینہ کے لال کی چلے گی اگر صدارت کسی کی چلے گی تو آمینہ کے لال کی صدارت چلے گی اگر کائنات میں کسی کی حکومت کا پرچہ چلے گا اگر حکومت کا کسی کی تب تبا ہوگا تو وہ نبی کی حکومت ہوگی کل کائنات میں نبی کے ماننے والے ہوں گے چاہے وہ مغرب کے رہنے والے ہو چاہے وہ مشرق کے رہنے والے ہو ہر طرف حکومت ہوگی سید الانبیاء کی آؤ دیکھو نوشیروہ بادشاہ کے عیوان میں سلسلہ آیا اور اس کے چودہ کنگورے ٹوٹ کر کے گر گئے آمینہ کے لال نے خود ارشاد فرمایا تھا اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور دورِ خلافت میں حضرتِ عمر فاروقِ آزم کے دور میں اس کا خاتمہ ہو گیا اس کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا کوئی اس کا ماننے والا نہ رہا لیکن سید الانبیاء کی حکومت کل بھی چل رہی تھی آج بھی چل رہی ہے اور صبح قیامت تک چلے گی ہر کہیں سکھا چلے گا تو سید الانبیاء کا سکھا چلے گا اگر بات مانی جائے گی تو آمینہ کے لال کی بات مانی جائے گی لیکن آج ہم نے یہاں دوک پری میں بیٹھ کر کے نبی کی محفل کو سجایا ہے کیا نبی ہماری محفل کو دیکھ رہے ہیں کیا نبی ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں تو آؤ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان ابی حریرہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا حضرتِ ابو حریرہ اس حدیثِ پاک کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا اے دنیا والو نہ تمہارا رکوم اس سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوم اس سے پوشیدہ ہے جو تم کرتے ہو میں سب جانتا ہوں اب جن حضرات نے نبی کی محفل کو سجایا ہے پوری بستی نے مل کر اس محفل کو سجایا نبی سب کے ناموں کو بھی جانتے ہیں نبی سب کی فلدیت کو بھی جانتے ہیں نبی سب کے قبیلے کو بھی جانتے ہیں نبی سب کے خاندان کو بھی جانتے ہیں اور آؤ نبی سب کو جانا کرتے ہیں نبی نے خود ارشاد فرما دیا نہ تمہارا رکوم اس سے پوشیدہ ہے نہ تمہاری خشوم اس سے پوشیدہ ہے جو تم افعال کرتے ہو وہ میں سب جانتا ہوں میرے امام کہتے ہیں اور کوئی خیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا اور کوئی خیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود رامے کے بدرد جا تم پہ کروڑو درود طیبہ کے شمش دہا تم پہ کروڑو درود بس چند باتیں اور رگ دور اپنی جگہ لوں نبی لولاق صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا ابن الزبیحین میں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سے مراد حضرت عبداللہ ہیں اور دوسرے سے مراد حضرت اسماعیل زبیح اللہ ہیں آپ نے واقعہ سنا ہوگا بڑا مشہور ہے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل زبیح اللہ کو زبا کرنے کے لئے چلے تھے آمنا کے العلشات فرماتے ہیں انا ابن الزبیحین میں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن حضرت عبداللہ کس طریقے سے زبا کیے جا رہے تھے ہم نے یہ نہیں سنا آؤ میں آپ کو بتاؤں اور اپنی بات کا خاتمہ کروں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا نے حضرت عبد المطلب نے یہ جہاں سے آب زمزم ہمیں میسر ہوتا ہے یہ چاہے زمزم پٹ گیا تھا حضرت اسماعیل کے قدموں سے جو پانی نکلا ہے اسے آب زمزم کہا جاتا ہے لیکن طویل زمانہ گزرتا چلا گیا اس کوئے کا پتا نہیں چھلا کہ وہ گواہ ہے کہاں وہ پانی کی جگہ ہے کہاں جہاں سے زمزم کے چشمیں پوٹے تھے لیکن حضرت عبد المطلب نے تمہارے اور میرے نبی کو خواب میں وہ جگہ دکھائی گئی اب جب وہ اس کوئے کو کھودنے کے لیے پہنچے تو حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اگر اللہ مجھے دس بیٹے عطا کر دے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا اللہ کی راہ میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا ایسا ہی ہوا اللہ نے حضرت عبد المطلب کو دس بیٹے عطا کیے اب جب نمبر آیا قربانی کا تو قرے اندازی کی گئی جس طریقے سے آج کے وقت میں پرچیاں ڈالی جاتی ہیں جب پرچیاں ڈالی تو نام حضرت عبداللہ کا آ گیا جو تمہارے اور میرے نبی کی والدیں مہترم ہیں اب دیکھنے والوں نے کہا مکہ والے اس کام کے لیے مانے ہوئے وہ روکنے لگے ارے حضرت عبداللہ بڑے حسین و جمیل ہیں حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چونکہ نور محمدی تھا کوئی یہ نہیں چاہتا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کیا جائے حضرت عبداللہ کو زبا کیا جائے لیکن حضرت عبداللہ کو جب زبا کرنے کی تیاریاں بتائی گئیں تو اس وقت کے کاہن نے کہا تھا جاؤ ایسا کرو ایک پرچے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھو اور ایک پرچے میں دس اوٹ لکھ دو جب تک کہ پرچے میں حضرت عبداللہ کا نام آتا چلا جائے تم اوٹوں کی تعداد بڑھاتے چلے جانا آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں ایک دم اپنی ایک دو منٹ میں بات کا خاتمہ کرو اور اپنی جگہ لوں حضرت عبداللہ کا جب نام آیا ہے تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ ایک پرچے میں اوٹوں کا نام لکھو اور ایک پرچے میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام لکھو اور جب تک حضرت عبداللہ کا نام آئے اوٹوں کی تعداد بڑھاتے چلے جانا اوٹوں کی تعداد بڑھاتے چلے جانا ایسا ہی ہوا پہلی مرتبہ پرچی کھولی گئی نام حضرت عبداللہ کا آ گیا دس اوٹوں کی تعداد بڑھا دی دوسری مرتبہ پرچی کھولی گئی نام حضرت عبداللہ کا آ گیا اوٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی حضرت عبداللہ کا نام آتا چلا جا رہا ہے یہ کے بعد دیگرے پرچیاں کھل رہی ہیں اور حضرت عبداللہ کا نام آ رہا ہے ادھر ہر مرتبہ میں دس اوٹوں کی تعداد پڑتی چلی جا رہی ہے بات آ گئی سو اوٹوں تک اب جب پرچی کو کھولا گیا ہے تو نام اوٹوں کا آیا حضرت عبداللہ کو بچا لیا گیا نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں ایک سے مراد حضرت عبداللہ ہے اور دوسرے سے مراد حضرت اسمعیل زبیہ اللہ ہے اس طریقے سے حضرت عبداللہ کو زیبہ کیا جا رہا تھا لیکن اللہ نے اپنی قدرہ سے حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور دیکھو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں حضرت عبراہیم کی دعا ہوں اور حضرت اسمعیل کی بشارت ہوں یہ وہی دعا ہے جب حضرت عبراہیم نے تعمیر کعبہ کے بعد دعا مانگی تھی ربنا و بعثیہم رسولم رب کا قرآن کہتا ہے حضرت عبراہیم نے یہ دعا مانگی تھی جب کعبہ کی تعمیر ہو گئی اس کے بعد حضرت اسمعیل بھی کھڑے ہیں اور حضرت عبراہیم دعا کر رہے ہیں مولا ایسا رسول عطا فرما جو تیری آیتیں پڑھنے کے بعد لوگوں کو تیری جانے بلائے تیری کتاب کا علم سکھائے حکمتوں کا علم سکھائے قرآن کا علم سکھائے اللہ نے نبی کو پیدا کر دیا اور حضرت اسمعیل کی پشارت اس طریقے سے ہیں رب کا قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِينَ يَعْتِمِن بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد اے لوگوں میرے بعد ایک رسول ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کم علمی کی وجہ سے سبخت لسانی کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ کریم انہیں معاف فرمائے قلمہ طیبہ پڑھنے لا جلہ